سو اے گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ یار امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹا ہوں گے اور سب مجھے میں ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اپاس کوئی گوگل کا اکاؤنٹ ہے اور اس کا پاسپڑ آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے بینہ OTP کے بینہ موبائل نمبر کے تو کیسے کیا کرنا ہے کیا پروسس ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پورا بتانے والا ہوں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اور بھی اسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے گی تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں اپنا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں مان لیجئے یہاں پر میرے پاس یہ اکاؤنٹ ہے سب سے اوپر والا دیکھ لیجئے مزہر92منیار gmail.com تو اس کا پاسور میں بھول چکا ہوں تو پاسور بھول چکا ہوں تو ابھی اس کو فورگیٹ کروں گا تو موبائل نمبر پہ OTP جائے گا تو بینہ موبائل نمبر پہ OTP جائے اس کا پاسور کیسے ہم لوگوں کو پتا کرنا ہے چلی میں آپ لوگوں کو پورا پروسیس بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک براؤزر کی ضرورت پڑے گی کروم براؤزر میں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ کروم براؤزر میں already وہ مطلب یہ sign in login ہوتی ہے اس کیلئے آپ لوگوں کو پلے سٹور پہ جا کے کوئی بھی براؤزر چوز کر لینا تو یہاں پہ میں براؤزر ٹیپ کرتا ہوں تو کوئی چھوٹا سا براؤزر لے لینا تو میں آپ اپیرا مینی لے لیتا ہوں تو یہاں پہ میں انسٹول پہ کلک کر کے یہ ڈاؤنڈڈ ہوتا ہے تب تک کے لیے ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ 99% اور انسٹولنگ تو یہ آپ اپیرا براؤزر انسٹول ہو رہا ہے آپ اپیرا مینی ہے جیان رکھنا آپ اپیرا براؤزر تو 49 ایم بی کا ہے 39 اوکے تو یہ انسٹول ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کیا سیٹ اپ آئے گا اس کا پتا نہیں ہے میں چلا تا نہیں ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو گوگل میں اس کو چھوڑاٹ آ دیتے ہیں گوگل پہ یہاں پہ لکھنا ہے گوگل والا جو ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے بعد نیچے آئے گا سائن ان اس پہ ہم لوگوں کو کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے بعد یہاں پہ ہمارا جو بھی وہ آئی ڈ ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا آئی ڈ مزہر 92 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آئی ڈ تھا ہم لوگ نیکسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کا پاسورڈ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پاسورڈ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ کرنا ہے ہے کیا یہاں پہ forget password پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہم لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے try another way last password ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے تو try another way پہ کلک کرنا ہے اور دیکھتے چاہیے بھی یہاں پر دیکھ لیجئے یہ mobile کے اندر اپنے آپ آجے کیونکہ یہ اسی mobile کے اندر ہے تو ہم لوگوں کو یہاں پہ yes پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو یہ ہم نے yes لکھ دے یہاں پہ تو ابھی بھی دیکھ لیجئے don't see us آگیا چلو یہ yes پہ کلک کرتے ہیں ایسا آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ password change کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ اور ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک number دکھائی دیکھا تو یہ اپنے جس mobile کے اندر بھی ہوگا وہاں پہ number آئے گا اس number پہ tape کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگ میرا پچھلا ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے وہ yes پہ کلک کر دیا تو ابھی میرے کو یہاں پہ نیا password create کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیا password create جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں password create کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے نیا password کلک کر لیا تو یہاں پہ save password پہ کلک کر دینا ہے اور اوکے تو یہ save password ہو چکا ہے اور یہاں پہ continue پہ کلک کر دینا ہے اوکے تو اس طرح سے دیکھ لیجئے ہمارا یہاں پہ id login ہو چکا ابھی میرے کو اس کا password پتا چل چکا ہے تو بس یہی تعلق اس کے ویڈیو میں بتانے کے لیے سو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی ممید کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ممید کرتا ہوں ممید کرتا ہوں ممید کرتا ہوں